اسلام علیکم ایمبروز ایچ بیل ایڈوانٹش پلس اکاؤنٹ ایک ون او دی بیسٹ ایچ بیل کا ڈرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو منتلی بیسس پر بے انتہا بنافع دیا جاہتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل تفصیلات فرام کی جائیں گی کہ اس اکاؤنٹ کو کیسے اوپن کروایا جا سکتا ہے کون کون اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے اس کے بیسک فیچرز کیا ہیں اور اس کی اوپر آپ کو مہانہ یا پھر سالانہ کی بنیاد پہ کتنا منافع دیا جاتا ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا تو اکاؤنٹ کا آپ کو نام پتا چل گئے ایچ بیل کا ایڈوانٹش پلس اکاؤنٹ ایک ٹرم ڈیپاؤزٹ پروڈکٹ ہے ٹرم ڈیپاؤزٹ پروڈکٹ اس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر آپ ایک تیش شدہ معاہدے کے تحت آپ ایک عرصے کے لیے اپنی رقم کو بینک کے حوالے کر دیتے ہیں بینک آپ کو اس رقم کی اوز جب وہ مہانہ یا سلانہ کی بنیاد پہ ایک فکس اماؤنٹ کا پرافٹ آپ کو دیتا ہے اگر اس اکاؤنٹ کے فیچرز کی ہم میں بات کروں تو اس میں آپ کو سب سے مل رہا ہے کہ یہ ایک ٹرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ صرف پاکستانی روپیز کے اندر اس اکاؤنٹ کو اوپن کروایا جا سکتا ہے یہ اویلیبل ہے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز آپ دونوں یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پرافٹ ہے یہ کریڈٹ صرف ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تو اس کے لیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا لازمی ہے اگر آپ کے پاس سیونگ ہے تو ہے لیکن آپ کو کرنٹ بھی اوپن کروانا ہوگا پرافٹ ہے وہ آپ کو ہر ماہ مہینے ملتا رہے گا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کو ایک سال دو سال تین سال پانچ سال اور دس سال کی مدد کے لیے مل جائے گی آپ اس میں سے جتنے بھی عرصے کے لیے اپنی رقم کو بینک کے پاس رکھوانا شاتے ہیں آپ اس مدد کو سلیک کر لیں یاد رکھئے کہ آپ وہی مدد سلیک کریں جو آپ لوگ بینک کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری کر سکیں یہ نہ ہو کہ آپ نے دو سال کے لیے رکھایا اور آپ دو مہینے بعد کہیں کہ نئے جی مجھے پیسے چاہیے تو ایسی صورت میں وہ پھر بینک کٹ ہوتی کرے گا اور میں ایسا آرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو یہ ایک منیمم ڈیپوزٹ شرف پچیس ہزار پے سے اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں پانچ سو ملین یعنی کہ پچاس کروڑ تک کی انویسمنٹ آپ اس میں کر سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آٹو رول آور یعنی کہ اگر آپ کی مدد ختم ہوتی ہے یہ بھی آپشن اس کے اندر آویلیبل ہوتا ہے اگر آپ لوگ پری مچور انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جب وہ کچھ نہ کچھ چارجز دینے پڑیں گے کچھ پرسنٹیج آپ کی لاس ہوتی ہے یعنی کہ لاکھ کے پیچھے میکسیمم ایک سے دو پرسنٹ کی کٹ ہوتی کی جاتی ہے آپ کو جو فائنسنگ فیسلٹی ملتی ہے وہ بھی 90% ملتی ہے اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے انگیز کوئی لون وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا بلکل برابر ملے گا آپ اگر اسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پچیس ہزار کی سیلری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایگزسنگ ایچ بیل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور آپ ایک اے آر فارم ہوتا ہے ایچ بیل کا وہ آپ لوگ لازمی فیل کریں اور فار نیو ٹو بینک کسٹمر تو اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ اپنا کرن یا سیمی اکاؤنٹ یہاں پر اوپن کروائیں اور اس کے بعد جو آپ کے جو یہ والا ٹرم ڈپوزٹ پروڈکٹ ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اب جی آتے ہیں ان کے پرافر ٹیٹس کے بارے میں ہے کہ جی کتنا آپ کو پرافر ٹیٹس ملتا ہے تو دیکھیں جی ایس بیل کی ایڈوانٹیج پلاس اکاؤنٹ پروڈکٹ ہے یہ جی اس کے پانچ سال کی پانچ قسم کے یہاں پہ مدتیں آویلیبل ہیں کہ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے پرافرٹ یہاں پہ مینشن ہے میکسیم پرافرٹ جاتا ہے بیس پرچنٹ اب سیمپل انٹرس ریٹ ہے ساڑھے اٹھارہ اسی طرح جتنا جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا آپ کو جاہاں وہ پرافرٹ کم ملتا جائے گا لیکن ہمیشہ بینکنگ میں یہ ہے کہ آپ لوگ شارٹ ٹرم میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ منافع ہوگا جتنا لانگ ٹرم جائیں گے اتنا منافع آپ کو کام ہوگا تو یہاں پہ فارق دبل یہ ساڑھے اٹھارہ پرسینٹ ہے سیمپل افیکٹیو ہے بیس اشاریہ پندرہ سیمپل سے مراد ہے کہ آپ کو ہر ماہ بعد پرافرٹ ملتا ہے آپ نے ایک لاکھ انویسمنٹ کی ہے ایک مہینے بعد آپ کو پرافرٹ مل گیا جتنا بھی ملا ہے ایک ہزار ملا دو ہزار ملا اب آپ نے وہ پرافرٹ نہیں نکلوایا وہ آپ کا پرافرٹ آپ کے پرنسپل اماؤنٹ کے اندر جمع ہو گیا آپ کے پاس ایک لاکھ توار ایڈی تھا ہی تھا لیکن اس میں آپ کو پرافرٹ ملا تو وہ بھی آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ میں ایڈ ہو گیا اسی طرح ہر ماہ پرافرٹ آپ کو ملتا گیا تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایک لاکھ پر منافع ملتا تھا اب وہ رقم بڑ گیا وہ ایک لاکھ ایک ہزار ہو گئی ہے تو اس میں کچھ پوائنٹ کا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ اگر آپ لوگ سال بعد لیتے ہیں تو آپ کو ساڑھے اٹھارہ نہیں بلکہ وہ بیس اشاریاں پندرہ پرسنٹ کا منافع بنتا ہے تو ہم بیس اشاریاں پندرہ پرسنٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یعنی سے کہ یہاں پہ کیلکولیٹر میں اپن کر لیتا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پہ پانچ لاکھ کی انیویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو بیس اشاریاں پندرہ پرسنٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں تو یہ آپ کا پانچ لاکھ کے اوپر سالانہ کا بنے گا ایک لاکھ ساتھ سو پچاس روپے اب یقینا یہ آپ کا سالانہ منافع ہے اس میں سے پندرہ پرسنٹ کٹ ہوتی بھی ہوگی فائلر کی اور اگر آپ لوگ نان فائلر ہوگی تو مزید پندرہ پرسنٹ کٹ ہوتی ہوگی تو میں آپ کو ایزا فائلر ہی کنسیڈر کروں گا کہ آپ فائلر ہیں تو مائنس پندرہ پرسنٹ نکل جائیں گے وہ بنیں گے پندرہ ہزار ایک سو بارہ روپے اب یہ جو باقی رقم ہے اس کو آپ بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا پرافٹ بن جائے گا سات ہزار ایک سو چھتیس روپے پانچ لاکھ کے اوپر فائلر حضرات کے لیے اور اگر آپ بینکنگ میں انیویسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو فائلر ہونا ہی چاہیے ویسے آپ کو اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا نائن فائلر کو فائلر ہونا ہی آپ کے لیے فائدہ بند ہوگا تو آپ اس طرح جب یہاں پہ اتنا آپ کو پرافٹ آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ لوگ اس ایک آکاونٹ کو اپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی قریبی برانچ میں چلے جائیے اور وہاں جا کے آپ ان کو بتائیے کہ میں ایچ بیل کے ایڈوانٹیج پلس میں انیویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی دو پروڈکٹس ہیں ایڈوانٹیج پلس اور سیمپل ایڈوانٹیج اکاؤنٹ ہے ایڈوانٹیج اکاؤنٹ میں یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے پرافٹ ملتے ہیں جیسے کہ منتلی بھی آپشن ہے اس کے بعد تین ماہ بعد والا ہی ہے چھ ماہ بعد والا بھی ہے اور ایک سال بعد والا بھی ہے تو جو آپ چاہیں وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر ایک پر پرافٹ جیسے وہ مختلف ہوتا ہے تو اس میں یہ فادہ ہے لیکن ایڈوانٹیج پلس صرف اور صرف منتلی پرافٹ ہی دیتا ہے تو اس لئے یہ زیادہ بہتر میں نے سمجھا کہ آپ اس میں انیویسمنٹ کریں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لے کیونکہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مات پوئے گا بہت شکریہ